ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب پی پی ایک سو آٹھ کے ایم پی اے رانہ آفتاب احمد خان انہوں نے ایک تاریخی اماد دیا جی اپنے جو حریف ہیں میاں محمد اجمال آسل جو کہ چودہ پندرہ سال سے دھاگ بٹھائے ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم بھی پاکستان کو ٹائم دیا یہ آپ کی بہت بڑی ایک جیت ہے کیا کہنا چاہیں گے اس جیت پر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سب اللہ میرے پروردگار کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالی جو چاہے وہ کرتا ہے مگر یہ خوشی ہے کہ میں اپنے مدد مخالف کے مطلق بات تو کوئی نہیں ایسی کرنی چاہتا مگر اس نے اس کی بنیاد جھوٹ سے شروع ہوئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا کہ میرے پاس دگری ہے وہ ثابت بھی ہو گیا اٹی میڈی پہلے فارمے اس نے لکھا میں بھی یہ ہوں پھر لکھا کے پڑھا لکھا ہوں پھر یہ لکھتا رہا ہے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ کا جو نمہندہ اس کی بنیادی جھوٹ سے ہو تو ہم نے ایک ریگولر پروسس تھا ایٹی ایٹ میں میں الیکٹ ہوا نائنٹی تری میں الیکٹ ہوا منشٹر رہا پھر نائنٹی ٹو تھاؤاؤزنٹو میں بھی الیکٹ ہوا تو میں نے علاقے میں ایک شرافت کی سیاست جو تھی نہ کرتا تھا عزت وقار سے کرتا تھا یہ بائنگ پرچینزنگ بھی نہیں کرتا تھا اور یہ میرا ذریعہ موش بھی نہیں تھا اور میں ایک بنیادی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں اور ہمارا چوتھا پروفیشن جو ہے چوتھی نسل جو ہے اس پروفیشن میں آگئی ہے وقالت میں اب میرا بیٹا بھی آگیا ہے ہائی کورٹ میں بیریسٹر ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے مگر کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی انتقامی سیاست کی ہے میں جب بھی ایم پی اے بنتا تھا تو میں کہتا تھا ہمارا بنیادی کام لیجسلیشن ہے ہم نے قانون بنانا ہے اور اس کے لیے میرا بڑا رول رہا ہے اور اسیمبلی میں اگر کوئی پرانے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے گئے بھی تھے انہوں اللہ نے بیجنا ہوتا ہے مگر انہوں نے ما شاء اللہ وہاں کوئی ایسا نہیں کام کیا جن کو ان کو جانتے بھی ہوں ایم پی اے تو تین سو اکتر ہوں گے مگر آپ کے علاقے کی میں جو نمائندگی کروں گا وہ انشاءاللہ بڑی واضح ہوتی رانا صاحب آپ کا بیسک اب ایڈیالوجی کیا ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہر جیت ایک پولیٹکس کا حصہ ہے آپ جیت گئے اب کیا پلان ہے میری دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ملک میں رول آف لاؤ ہو رول آف لاؤ ہوگا ہمیں لوگوں سے یہ تھانہ کلچر سے جان چھڑانی بڑا امپورٹنٹ ہے پھر آپ کا جو ریویلنس سسٹم کو بھی امپروو کرنا ہے ایریگیشن سسٹم آپ کو بہتر کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ جس کام کے لیے آپ الیکٹ ہوئے ہیں وہ کریں گے کہ نہیں تو آپ لیجسلیٹرز ہیں آپ یہ نالیاں منانے والے کام نہیں ہیں یہ تو ڈیولمنٹ تو ہوتی رہتی ہے اگر ڈیولمنٹ سے ہوتا تھا تو میں کبھی ہارتا ہی نہ جب میں نے کروائی تھی اب یہ ہمارا فوکس ہوگا کہ جتنا انفرسٹرکچر ہے اس کو بہتر کریں مثال کے طور پر جو بیروزگاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ذراعیت کے لیے کیا کرنا ہے صحت کے لیے کیا کرنا ہے ایڈوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے سوشل سرسیز کے لیے کرنا ایک ایسا سسٹم ہو جس میں لوگ بحسوس کریں یہ پاکستان ہمارے لیے بنا تھا ہمارا آدھا خاندان انڈیا میں آتا ہوا شہید ہوا ہمارے بزرگ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے روٹی تو وہاں بھی ہم کھاتے تھے ایک ازاد ملک ہے کلمے کے نام پر بنا ہے تو اس میں رول آف لا کے ساتھ دسپنسیشن آف جسٹس بھی ہو لوگوں کو انصاف بھی فورن بھی لے عدلیہ بھی ازاد ہو ہر آدمی کو اپنے دائرہ میں رہ کر کام کرنا چاہیے کہ میرا کام قانون سازی میں کانون سازی کرنا اور جو میری میرا میسیج تو نہیں میں ریکویسٹ ہی ہے سب کو کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو کسی بھی حکومت کے ذاتی ملازم نہیں بننا چاہیے ایک بڑا بیسک کوئسن ہے ایسے کہ ایم پی اے میں اور امینے میں کیا فرق ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایک ایم پیز جو ہوتے ہیں ان کی کیا رسپونسیبلٹیز ہوتی ہیں اپنے حلقے کے اندر ایم پیز کی رسپونسیبلٹی تو اریجنلی تو لیجسلیشن ہوتی ہے آپ نے جا کے نمائنگی کرنی ہے باقی یہ ڈویلمنٹ کام جو ہے اریجنلی تو یہ لوکل کومنٹ کے ہوتے ہیں اس پہ آپ کا دیکھیں میں نے تو آپ کو پروگرام دے دیا کہ جو پارٹی کا نظریہ ہوگا جو اس کی پالیسی ہوگی جو اس کا منیفیسٹ ہوگا منیفیسٹ ہوگا اس کے مطابق ہم کریں گے میں نے بتایا کہ بیرزگاری کو ختم کرنا ہے لا قانونیت کو ختم کرنا ہے جسٹس کو پرویل کرے یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو نیچولی سارا بہتر ہو جائے کر لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایم پی اے کے پاس جانا ہے چوری کر کے کہ یہ ہمیں چھڑا دے یہ ایم پی اے کام نہیں ہے مگر with the given circumstances لوگ آتے ہیں آپ بیٹھیں گے باہر آ جائیں گے کہ جی میرا میٹر نہیں لگ رہا ابھی آپ کہیں گے اس کو لگاؤ بھی اس کا کام ہے تو یہ right man جو ہے نا for the right job لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہم ان کو facilitate بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ زیارتی نہ ہو یہاں merit پہ کام ہو لوگوں کو ملازمتیں merit پہ ملیں اور خاص طور پر جو میں نے کہا ابھی تو ہم اپنا traffic system نہیں ٹھیک کر سکے ابھی تک آپ دیکھیں نا یہ چیزیں آئسا آئسا ہو جائے گی I have a big vision میں نے دیکھیں نا I started I am thinking I am one of the senior most parliamentarian تو 88 آپ دیکھیں دے کتے سال ہو گئے ہیں چھتی سال ہو گئے ہیں تو میں اس میں ہوں میں سسٹم میں سمجھو and you will find a change in the constituency لوگوں کو عزت بکار یہ نہیں کروں گا کہ میری آپ دیکھیں کہ میرا گاؤں کافی دور ہے یہاں سے میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جگہ بنائی ہے تا کہ لوگوں کو تو سہولت ہو باقی ان کو کشیریوں کے چرک کرنا پڑھیں ان کو hospital میں پہلے تو triple گوانی ہوتی تھی تو ہمیں پوچھتے تھے اب یہ ایک سسٹم کو improve کرنا ہے اللہ کرے میں کچھ کار سکو انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی ہمارے society کے اندر جہاں پہ ہمارا حلقہ PPXR یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہوں گے اپنے مسائل لے کے زیادہ در کون سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو ان کو تھانے کا ہوتا ہے کسی کا اگر کوئی بندہ ہے کہ فائر بھی لگ گیا ہے تو اس کو پہلے ڈاکٹر نہیں پوچھتا میڈیکل لیگر نہیں ملتا میڈیکل لیگر مل جاتا ہے تو تھانے پرچا نہیں ہوتا یہ تک کہنا ایک ایشو آ گیا وہ جو حق دار ہے وہ حق مانگتا مانگتا خراب ہو جاتا ہے پھر دوسرا ریوینیو سسٹم میں بڑا پرابلم ہاتا ہے آپ کا جو بھی ہے زمین کا انتقال کا مسئلہ ہے جو بھی لوگوں کے مسئلے ہیں ہم نے کسی کا غلط نہیں کرنا مگر ہم نے جہاں بیٹھ کر ان کی اگر کوئی ایشو آتا ہے وہ نہیں کر سکتا تو بغیر کسی خوف کے ان کو کہنا یہ ہم آپ کا کام کروائیں گے نہ آپ کو گفیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ محسوس کریں کہ ہم نے اس بندے کو صحیح الیکٹ کیا تھا یہ بتا دیں کہ ابھی مخلوط حکومت پھر بننے والی ہے کیا یہی وہی پانچ سالہ پرانا ڈراما چلے گا اس دفعہ بھی یہ تو اللہ بہتر کرے گا کیونکہ خان صاحب is mentally very strong انہوں نے جو ہے نا یہ اگر وہ compromising سیاست کرتے تو ہاں جیل میں نہ ہوتے تو انشاءاللہ جو بھی ملک کے لیے ہو بہتر ہو پاکستان کا نام روشن اور بائزت طور پر ہم جا سکیں ورنہ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات ہے پاکستان کی اکانومی جس طرح بڑی طرح بیٹھی ہے اور کل آپ دیکھیں گے کہ پٹرول کی قیمت اور بڑھ جائے گی لوگ سارا پریشان ہیں کہ ہم اس کو زندہ کیسے رہنا ہے اچھا ابھی جو عمران خان صاحب کے ایک آئیڈیولوجی تھی اور ابھی جو بچہ بچہ وہ سیاست کے بارے میں آگاہ ہو گیا سب کو پتا چل گیا ایون یقین ماں نے فارم پورٹی فائیو کیا فارم پورٹی سیون کیا سب بچوں تک پتا چل گیا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو آنے والی نسل ہے جنریشن ہے پولیٹیکس میں کتنی انٹرس لینے چاہیے سب کو موقع ملنا چاہیے یہ پہلے سیاسا ہوتی وڈیروں کی انہوں نے ختم نہیں کر دیا اپنے برکوں کو نہیں امران خان نے کروایا ان کے ساتھی نہیں تھے جدہ میری رائشہ اس بندے نے پہلی دفعہ الیکشن سوچا وہ ایمینے بن گئے یہ ایک بڑی بہت بڑی ڈریسٹک چینج آئی ہے اب لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ پولیٹیکس پارٹی لیول پہ نہیں یہ نظریہ پہ ہوتی ہے اور ہم بھی بن سکتے ہیں ورنہ پچھلے دور میں جو انہوں نے یہ منی پولیٹیکس کی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اخلاقی جواز بنتا ہے اپلیکٹ ہو کے جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں کیا ہے یہ وزارت وارت تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک نوجوان کے لیے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ تگڑے رہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ بھی ایم پی اے بنے گئے ایم میں نے بنے گئے آپ ڈی سی بنے کمیشنر مگر آپ نے اپنی سمت جو ہے نا وہ درست رکھے گلہ نہیں کہ گریزہ ہیں چند پیمانے نگاہ ہجار سلامت ہزار میں خانے یہ دو گئے ہیں دس آ جائیں گے اور کیا بتا دوں گے ان سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم آپ پوزیشیں بیٹھے ہیں کہ there's no problem we know how to sort out things thank you so much